پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر بدحال تھا ایک ایسا جس کا ذکر کیا جو حضی جعفر اقبال صاحب نے پاکستان کی تاریخ کا پہلا آئیم ایف پروگرام جو نہ صرف مکمل کیا بلکہ ہر سال مہنگائی کم کی اور ہر سال محشد کی شر نمو اس کو بڑھایا تو ہم اپنی سابقہ کامیابیاں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجد کے اور پاکستان کے عوام کی دعاوں سے نواز شریف نے حاصل کی ہیں یہ وہ ریکارڈ ہے جس پر ہم کھڑے ہیں اور اسی لیڈر کا استقبال کر رہے ہیں انشاءاللہ اکیس اکتوبر کو ہم لاہور منارے پاکستان پر پہنچیں گے اور آنے والا جو خوشحال پاکستان ہے جو روزگار ہمارے بچے اور بچیوں کے لیے لانے والا پاکستان ہے جو مستحکم اور دنیا میں بائزت پاکستان ہے اس کی خبر سننے کے لیے ہم منارے پاکستان انشاءاللہ پہنچیں گے یہ ایک موقع ہے اور یہاں جڑا والا آنے کا بقصد ایک ہی ہے کہ ہمارا انحصار مکمل طور پر پاکستان کے عوام پر ہے ہم نے ان سے بات کرنی ہے ہم نے ان کی حمایت حاصل کرنی ہے ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کی دعاوں سے انشاءاللہ کامیابی حاصل کرنی ہے یہ جو عوام پر انحصار ہے یہ ہماری طاقت ہے دوسری طاقت جس کا میں ذکر کرنا یہاں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون پر مشکل وقت آیا یہ میرے ساتھ میرے بھائی طلال چودری صاحب بیٹھے ہیں ہم نہیں روئے ہم نے آسونی بھائے ہم نے پارٹی چھوڑنے کی توجیحات پیش نہیں کی مسلم لیگ نون کے تمام قائدین جن پر سخترین وقت آیا وہ اپنی پارٹی اپنے لیڈر اس مٹی کے ساتھ کھڑے رہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جب ہر چند دن بعد ٹیلیویجن پر آ کر ایک انٹروی ہوتا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ منصوبہ بندی تھی کہ پاکستان پر حملہ ور ہو جاؤ ریاست پر حملہ ور ہو جاؤ دفاعی تنصیبات پر حملہ ور ہو جاؤ یہ ہم پر ہم سب پر جو یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ لیڈر دیا جس نے آج تک پاکستان کو بنانے کی ترغیب دی ہے کبھی جلانے کی ترغیب نہیں کہ جاؤ جلا دو جاؤ حملہ ور ہو جاؤ تو لہذا یہ ہماری مضبوطی کی وجہ ہے کہ جب ہم پر مشکل وقت آیا تو ہم جا کر کیا کہتے ہیں کسی کو کہ ہمارے لیڈر نے کہا تھا کہ موٹر بے بنانی ہے سڑک بنانی ہے ہسپتال بنانا ہے سکول بنانا ہے یہ جو عوام سے تعلق ہے مسلم لیگنون کا جس کی وجہ سے دوہزار اٹھارہ کے مشکل ترین انتقابات میں جب ہمارے یہ بھائی میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں ان کو بڑی نائنصافی اور نائک طریقے سے ناہل کیا گیا اس وقت بھی ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ پاکستانیوں نے شیر کے نشان پر مہر لگائی تھی یہ جو مشکل وقت میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا رہنا ہے اور اس لیڈر کی جو ترغیب ہے تہذیب کی تعمیر کی اور عوام سے تعلق قائم رکھنے کی وہی مسلم لیگنون کی طاقت ہے اور انشاءاللہ یہ جو ہماری طاقت ہے اسی کی بنیاد پر ہم اکیس اکتوبر کو اپنے لیڈر کا استقبال کریں گے لاہور میں اور وہ دن انشاءاللہ مسلم لیگنون کی انتقابی مہم جس دن ہم یہ آغاز کریں گے جو آنے والی مسلم لیگنون کی انشاءاللہ کامیابی ہے جس میں ہم پاکستان کی تعمیر کریں گے پاکستان کو ایک بار پھر جس نے آج سے دس سال پہلے دوزار تیرہ میں مشکلات سے نکالا تھا مشکلات سے نکالیں گے پاکستان کا جھنڈا اونچا کریں گے اور پاکستان میں رہنے والوں کی دعاوں سے اور ان کی حمایت سے ان رہن پاکستانیوں کے لیے ایک خوشحال روزگار والا اور مستاکم پاکستان انشاءاللہ ڈیلیور کر کے دیں گے میاں نواز شریف کو اگر آپ کو یاد ہو دوزار گیارہ میں بھی اور دوزار سولہ میں بھی بطور وزرعظم ان کو دل کا آرزہ لاحق ہوا تھا جس میں ان کی سرجریز ہوئی تھی دونوں سالوں میں بڑی میجر سرجریز ہوئی تھی تو لہذا وہ جو آرزہ ہے وہ کبھی بھی مکمل طور پر درست نہیں ہوتا وہ موجود ہے لیکن جو دوزار نو میں جس مشکل کی وجہ سے وہ گئے تھے جو کہ پلیٹ لیٹس کی کمی تھی جس میں آج بھی ان کے خاندان کا تو ایک خیال ہے کہ ان کو زہر دیا گیا تھا اور پریشان ایک سادش کے ذریعے ان کی طبیعت کو خراب کیا گیا تھا اس سے وہ ریکاور ہو گئے ہیں باقی ان کو جو پرانے آرزہ لاحق ہیں وہ جس طرح قائم ہے اور وہ تو رہتی زندگی کے لئے تھے انشاءاللہ وہ ان کے ساتھ ہی پاکستان کی خدمت کے لئے تیار ہیں ہمائیں کانفیڈنس اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے اور دوسرا جو بالاخر پاکستان کی عدلیہ نے اپنا قبلہ کچھ درست کرنا شروع کیا ہے اس سے ہمیں ایک توقع پیدا ہوئی ہے کہ وہ انصاف جو ہمیں دوہزار سولہ میں سترہ میں اٹھارہ میں انیس میں بیس میں اکیس اور بائیس میں نہیں ملا ایسا نظام عدل جس نے اپنے فیصلے بدل کر ہماری پنجاب حکومت کو ہی اُلٹ دیا دوہزار بائیس میں زیادہ دن نہیں گزرے وہ اب اگر وہاں ایک بالک سوچ ایک آئین اور قانون پر عمل کرنے والی سوچ پیدا ہوئی ہے جو پاکستان کے عوام اور میڈیا ٹیلیویجن پر دیکھ بھی رہا ہے کچھ دنوں سے اس سے ہمیں توقع ہے کہ جو میاں نواز شریف کا عدالت سے معاملہ ہے اس کی بنیاد ہی ہے کہ ان کے ساتھ دوہزار اٹھارہ میں سترہ میں بہت سخت نائنصافی ہوئی نہ حق فیصلے ہوئے ججوں کو دباؤ ڈال کر ان نواز شریف کے خلاف فیصلے لئے گئے اور نواز شریف کو پینلائز کیا گیا صرف یہ نہیں ہے کہ دوہزار سترہ میں ان کو غلط طریقے سے بزارت عظمہ سے ہٹایا گیا میں آپ کو یاد کرا دوں ان سے وزنسلی ملی گنون کی صدارت بھی چھینی گئی اور دوہزار اٹھارہ کے سینٹ کے انتخابات میں ہم سے شیر کا نشان بھی چھین لیا گیا تو یہ وہ ساری نائنصافیاں ہیں اور ناک فیصلے ہیں جن کو درست کرنا ہے اصل لیول پلائنگ فیلڈ یہ ہے کہ جہاں نائنصافی ہوئی ہے جہاں ناحق فیصلے ہوئے ہیں جہاں نواز شریف کی اور ان کے ساتھیوں کے حقوق سلب کیے گئے ہیں ان کے سیاسی اور شہری حقوق ان کو واپس بننا شروع ہو جائے یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ سولہ ماہ ایک پندرہ جماعتوں پر مشتقل حکومت رہی پاکستان اگر جو اس کی سربراہی مسلم لیگنون کے ہاتھ میں تھی لیکن پندرہ جماعتیں موجود تھی ان ہر جماعت کی اپنی سوچ اپنا نظریہ حاکمیت کا انداز اس سب کو ہم ساتھ لے کر چلے ہماری توقع یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں پاکستان کے عوام جڑاوالا کے عوام پیصلہ بات کے عوام ہمیں ایک ایسی فقید المثال اکثریت فراہم کریں گے پارلیمان میں جس کے ذریعے دوہزار تیرہ کی طرح مسلم لیگنون اپنی حکومت بنا سکے اور میاں نواز شریف اپنی ٹین کے ساتھ حاکمیت کے تمام جو حصے ہیں اور زاویے ہیں اس کو درست کر سکیں کیونکہ یہ صرف ایک خزانے کا کام نہیں ہے اور یہ صرف ایک تجارت کا کام نہیں ہے یہ صرف ایک تبانائی کا کام نہیں ہے اس میں چاروں طرف سے ہمیں بیق وقت میند کرنی ہے اور اس میں جساں میں نے کہا سب سے بہترین ریکارڈ اگر کسی شخص کا آن ریکارڈ ہے یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے آن ریکارڈ ہے مہنگائی کنٹرول کرنے کا دہشت گردی زلڑنے کا کراچی کو ٹیک کرنے کا سی پیک لانے کا اس کا نام نواز شریف کرتا رانہ صاحب میں آپ کی بات پر جب یہاں لوڈ شیڈنگ تھی دوزار بارہ میں تیرہ میں تو لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ کوئی ختم نہیں کر سکتا دہشت گردی کا بھی کہتے تھے اور انیس سو ستانوے اٹھانوے میں ایٹم بمب رکھا تو بڑی دیر کا تھا یہ بھی کہتے تھے کہ یہ چل نہیں سکتا وہ پھر ایٹمی پاکستان بھی بنا سی پیک کا معاشی پاکستان بھی بنا لوڈ شیڈنگ دہشت گردی ختم ہوئی ہے آپ ہی جیسے بھائی صحابی یہی اس وقت سوال کرتے تھے کہ یہ کچھ ہو نہیں سکتا انشاءاللہ تعالیٰ قابل عمل اور ایسا میاں نواز شریف نے یہ تمام سینئر ساتھی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ ان سے یہ بات کی ہے کہ میں کوئی ایسا وعدہ نہیں کروں گا بے شک دنیا کی بادشاہت ملے ووٹ ملے نہ ملے سچی بات کروں گا اور قابل عمل وعدہ کروں گا ہم انشاءاللہ یہ کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پانچ سال میں جب حکومت رہے گی آپ خود کہیں گے کہ لوڈ